بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی ویورز میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دہ سبا کچن آج میں بناوں گے پوٹیٹو ایک سینڈوچ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آسان سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں آپ بھی منٹ ریسپی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں گرمی چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں چلنجی شروع کرتے ہیں پوٹیٹو لیا ہے میں نے چار سے پانچ ادر مینے ساز کے جن کا میں نے گوائل کیا ہے بڑیٹ لیا ہے چار پیس لیا ہے انڈے لیا ہے تین ادر لال مرچ پوٹو لیا ہے میں نے ون فورٹی سپون ہالدی لیا ہے دو چھٹکی پرماتر لیا ہے تین سے چار چمچ بندگو بھی لیا ہری مرچو لیا ہے ایک ادر کیاس لیا ہے میں نے تین سے چار چمچ نمک لیا ہے میں نے دو سے تین چھٹکی اور کٹی ہوئی لال مرچ لیا ہے آدھا چمچ سال سے پہلے میش کر لیتے ہیں آلو کو ملو میش کر لیا ہے میں اس میں باکچیزم شامن کر دوں ہالدی لیتے ہیں لال مرچ سپائسیز آپ کی اپنی مرضی ہے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں نمک نمک کٹی ہوئی لال مرچ پیاز ٹرماتر بانگو بھی اب اپنے مزی سے کچھ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں ضروری ہی ساری ہی ڈالیں اب اچھے سے مکس کروں گی مکس کرلی ہی میں اچھے سے اب اس کو سائے پر کر دیتے ہیں اب اس کی براؤن سائے جو ہے وہ تار لیں گے براؤن سائے ہمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح اب اس لائس کے اوپر کیچپ لگاؤں گی اچھے سے سپریٹ کر لیں ساری سلائس پر یہ دیکھیں اسے لگا لیں اب میں سلائس میں یہ مسالہ رکھوں گی اچھے سے فیل کر لیں اور اچھے سے پریس کر دیں اور اچھے سے پریس کر دیں ہلکا سا پریس کریں تاکہ یہ جوڑ جائیں یہ دیکھیں دوسرا بھی اسے کر لیں ہوراح نگیں ہوراح نگیں ایم ہوراں ہوراں یہ آپ سینڈیچ ریڈی کیا ہے انڈے میں ڈپ کریں دیکھیں کتنا اچھا ڈپ ہوا ہے دوسرا بھی کریں پھر فرائی کریں ایک سے دو چمچ پہنے آل ڈال ہے سارے پین میں سینڈیچ ریڈ میں ڈال دیں پھرائی کرنے کے لئے اور اس کے سائیڈ چینڈ کریں اور اوپس سے پریس کریں تاکہ اچھے سے ہماری سائیڈ جو ایک نیچے اور سائیڈ آؤ پکت ہے اپس سے سائیڈ چینڈ کریں ایک دفعہ پھر کریں تاکہ دوسری سائیڈ بھی براؤن ہو جائے تاکہ دوسری سائیڈ بھی براؤن ہو جائے تو اگر تو آپ کا میرے یہ رسپ پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ